ہی دوستو یو ہیلپ چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں سبرا چودری آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل یو ہیلپ چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں نئی ویکنسی کے بارے میں بتانے والا ہوں کافی ساری نئی ویکنسی آئی ہے ویکنسی کی پوری ڈیٹیس جو ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کتنی سیٹ ہے فارم کیسے بھرنا ہے جوب لوکیشن آپ کے کہاں رہے گی سیلی کتنی ملے گی سیلیکشن پروسیجر کیا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ویڈیو کو جو ہے آپ کہیں سے بھی چھوڑے مت پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفارمیسن چھوٹے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے اور ہمیں پتہ چلتے رہے کہ کس ٹوپک کی ویڈیوز آپ کو جیادہ اچھے لگتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر دیں سبسکرائب کرنے کے بعد بھنٹی پر یعنی کی بیل نوٹیفیکیشن پر جرور کلک کر دیں اس سے آپ کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی بھی نیا ویڈیو بنائیں گے تو اس کا ڈیریکٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دو دوستو ایک ای بوک ہے جو کی منشٹی آف ڈیفینس کی انترگر جتنی بھی فیکٹریہ ہے ان سب کے بھرتی پرکریہ میں جو ہے وہ یوسفول رہتی ہے ان سب کے ریٹن اگزام کے لیے یہ یوسفول رہے گی اس پر دیا گیا ہے اس ای بوک کی لنگ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائے گی وہاں پر جا کر کے اس ای بوک کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویکنسی کی ڈیٹیلز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو کمپنی کا نام ہے فوڈ کورپریسن آف انڈیا لیمیٹیڈ جو کی پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ ہے فوڈ کورپریسن آف انڈیا جو کی سینٹرل گورنمنٹ کے ایک کمپنی ہے اس میں ویکنسی آئی ہوئی ہے آٹھوی پاس کینڈیڈیٹ کے لیے اس میں ویکنسی آئی ہے پوشٹ کی بات کر رہے تو ووچ مین کی پوشٹ ہے اس میں آٹھ جار سے اٹھارہ جار والا پیس کیل بننے ہم لگے گا دس سے بارہ جار سمتھنگ آپ کی سیلری بنے گی ایج لیمیٹ اس میں اٹھارہ سے پچیس سال ہے جنرل کینڈیڈیٹ کے لیے ادھکتم ایج جو ہے وہ پچیس سال ایسی ایشٹی کے لیے تیس سال او بیسی کے لیے اٹھائیس سال کم سے کم کالیفیکیسن جو ہے آپ آٹھوی پاس ہونا چاہیے ایسی کٹیگری کے یہاں پچار سیٹ ہے ایشٹی کی پندرہ او بیسی کے اٹھائیس جنرل کی سار اس طرح سے ٹوٹل ایک سو سات پدو پر جو ہے وہ ویکینسی آئی ہے یوگیتہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یوگیتہ صرف اور صرف آٹھوی پاس ہے ایج ریلیکسیشن بھی بتا دیا کہ ایسی ایشٹی کو پانس سال کی ایج کی چھوٹ ہے سیلیکشن پروسیجر اس میں دو پارٹس میں اس کا سیلیکشن ہوگا پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا دو گھنٹے کا آپ کا پیپر رہے گا جس میں کی ایک سو بیس قویسٹن آپ کو سالو کرنے پڑیں گے ایک سو بیس قویسٹن میں ہر قویسٹن کے ایک نمبر رہیں گے پوائنٹ ٹو فائب کی نیگٹیب مارکنگ رہے گی دو گھنٹے کا پیپر ایک سو بیس نمبر کا ٹوٹل قویسٹن پیپر رہے گا اور اس میں جو رہے گا قوانٹیٹی اپٹیٹوڈ ریزنگ جنرل اویاننس جنرل انگلیس اور جنرل ہنڈی آٹھوی لیول کا جو ہے قویسٹن پیپر رہے گا ان سب کی کتاب ہیں جن کتاب سے آپ کو پڑھنا چاہیے سب کی بکس کی جو لسٹ ہے ویڈو کی ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گی قویسٹن پیپر آپ کا تین لینگویج میں رہے گا ہنڈی انگلیس اینڈ گجراتی جس بھی بھاسہ میں آپ کمفرٹیبل ہو اس میں آپ جو ہے وہ ایکزام دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا فیجیکل ایفیسینسی ٹیسٹ ہوگا جو کی صرف کوالیفائی کرنا ہوگا اس کے کوئی نمبر نہیں رہیں گے اس کو صرف پاس کرنا کمپلسری ہوگا اگر آپ پاس کریں گے تو ہی آپ کی ریٹن ٹیسٹ کے بعد میریٹ لیسٹ بنیں گی رننگ رہے گی پندرہ سو میٹر کی جو کی آپ کو چھے منٹ پندرہ سیکنڈ میں کمپلیٹ کرنی پڑے گی میل کینڈیڈیٹ کے لیے فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے آٹھ سو میٹر کی رننگ رہے گی جو کی چار منٹ تیس سیکنڈ میں آپ کو کمپلیٹ کرنی پڑے گی لانگ جم میل کینڈیڈیٹ کے لیے 3.65 میٹر تین چانس میں ہائی جم 1.2 میٹر تین چانس میں فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے لانگ جم 2.6 میٹر تین چانس آپ کو یہاں پہ وہ ٹائمینگ دی جائے گی اور 2.3 ہے ہائی جم ہائی جم فیمیل کینڈیڈیڈیٹ کے لیے 0.90 میٹر جس کے لیے آپ کو وہ تین چانس ملیں گے اس طرح سے فیجیکل ٹیسٹ کا بھی ہم نے بتا دیا مینلی اس پر جو سیلیکشن ہوگا وہ ریٹن ٹیسٹ کے ادھار پر ہوگا لیکن فیجیکل ٹیسٹ جو ہے کالیفائی کرنا کمپل سری ہوگا جب آپ فیجیکل ٹیسٹ کالیفائی کریں گے اس کے بعد ہی ریٹن ٹیسٹ کی نمبر کے ادھار پر اس پر میرٹ ملے گی جس کے زیادہ نمبر ہوں گے اس کا اس پوشٹ پر جو ہے وہ سیلیکشن ہو جائے گا سینٹرل گورنمنٹ کے انترگت کے اندر سرکاری کی یہ نوکری رہے گی آٹھوی پاس کینڈیڈیٹ کے لیے اچھا موقع ہے 107 پدو پر یہ ویکنسی آئی ہے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس کا لینک مل جائے گا وہاں پر جا کر کے اس کے لیے آپ اپلائے اون لائن کر سکتے ہیں مینشٹی آف ڈیفینس یعنی کی رکشہ منترالے کی انترگت ہونے پالی سبھی فیکٹریوں کے لیے اپیوگی اولڈ قویسٹن پیپر پوری کی پوری یہ ای بوک ہے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں یہ ای بوک آپ کو مل جائے گی وہاں پر جا کر کے اس ای بوک کو آپ دیکھ سکتے ہیں آہ آن لائن اپلیکیسن فارم میں آپ کو ایکزام سینٹر سلیک کرنا پڑے گا چھے الگ الگ جگہوں پر یہ ایکزام سینٹر ہوگا احمد آباد بڑھوڑا سورت گاندی گرام راجکورٹ اور بھاونگر ٹھیک ہے جو پوسٹنگ آپ کی گجرات رہے گی ٹھیک ہے یہ ایکزام سینٹر آپ اس میں سے جو ہے وہ سلیک کر سکتے ہیں اس کا فارم آپ کو آن لائن بھرنا ہے فارم کو جو بھرنے کی لاش ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اپلیکیسن فیس جو یہاں پہ ہے دو سو پچاس روپے صرف جنرل اور او بی سی کے میل کینڈیڈیٹ کیلئے باقی ایسی ایسٹی فیزیکل ہینڈی کپ اور وومن کینڈیڈیٹ کیلئے کوئی فیس نہیں لگنا ہے جنرل اور او بی سی کے میل کینڈیڈیٹ کیلئے دو سو پچاس روپے کی فیس ہے فارم کو بھرنے کی لاش ڈیٹ 29 جنوری ہے اس کا ریٹن اگزام آپ کو 11 فروری کو ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپسن میں کتابوں کی لنک مل جائے گی پڑھائی سٹارٹ کر دیں آپ سبھی کو all the best ملتے اگلے ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کی ساتھ مسکراتے رہیے پڑھتے رہیے بڑھتے رہیے thank you so much